دیش 36 گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور بات آئی پیل کی فانل بیچ کے جس طرح کے ہونے کی امید کی جاتی ہے آئی پیل 2023 کا فائنل ٹھیک ویسا ہی راج اس میں چنہی سوپر کنگز نے نریندر موڈی اسٹیڈیم میں اتحاس سرچ دیا گجرات ٹائٹنز کو پانچ وکیٹ سے ارا کر کتاب اپنے نام کر لیا جیت کے بعد دھونی کے آنکھوں میں آسو تھے تو جڑے جا کو کندھے پر انہوں نے اٹھا لیا امباتیر آئیڈو کو دھونی ٹروفی تھمائے تو چنہی کے فینس پرارتنا کرتے نظر آئے رومانچ سے بھرے اس میچ کی پوری کہانی دیکھئے چل گیا تھالا کا جادو پیلی جرسی والوں نے کر دیا کمال پانچ وی بار آئی پیل کا خطاب سی ایس کے کے نام یہ گیند اور بلے کا نہیں بلکہ سانسوں کا بھی سنگرام تھا آخری بول تک سانسوں کو روک دینے والے میچ کا سنگرام تھا یہ فائنل کا مہا سنگرام تھا ساٹھ دن چوہتر میچز ایک ویزرگ ڈے اور کئی سارے رومانچ سسپینس اُلٹ فیر کے بعد آخر کار آئی پیل کے سولہویں سیزن کا چیمپئن مل گیا چنہی پانچ وی بار خطاب جیتا جیسا نام ویسا کھیل ہر وقت دھڑکنیں تھی تیز بارش آئی رکی ہر آئی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سسپینس والی فلم چل رہی ہو آخری بول تک سب کی سانسیں اٹکی رہی نگاہیں ٹی وی سکرین سے اور موبائل فون سے نہیں ہٹی ہٹتی بھی کیسے سال کا سب سے بڑا میچ میچ کی بات کریں تو چینہی سوپر کنگس نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا شروعات گجرات کی پاری سے گل اور ساہا نے کی پچاس رنوں کی ساجداری دیپک چہر نے گل ساہا کا کیچ چھوڑا ساتھویں اوور میں دھونی نے بول جڑیجا کو تھمائی جڑیجا دھونی نے مل کر گل کو پویلین بھیجا شبمن گل نے بیس گیندو پر انتالیس رن کی پاری کھیلی بہن ساہا تاور توڑ بلے بازی کرتے نظر آئے ایک سمیہ تک ساہا چینہی کیلئے سردرد بنے ہوئے تھے ساہا نے تیرہویں اوور میں اردھشا تک جڑا لیکن چودہویں اوور میں ساہا کو دیپک چہر نے پویلین بھیج دیا دوسرے چور پر سائنسو درشن تاور توڑ بلے بازی کر رہے تھے سائنسو درشن اپنے شتک سے چار رن دور تھے تب ہی متیشا پتھرانہ نے انہیں پویلین بھیج دیا گجرات بیس اوور میں دو سو چودہ رن بنا سکی یہ تو بات گجرات کی ہو گئی اور اب بات چینہی کی چینہی کے بلے بازوں نے کر دیا کمال دو سو چودہ رنوں کا پیچھا کرنے کے لیے اتری چینہی کے سلامی بلے بازوں نے شاندار شروعات دلائی دوسری پاری میں تین گیند بعد ہی بارش آ گئی بارش شروع کی تو میچ رات بارہ بچ کر دس منٹ پر شروع ہوا چینہی کو پندرہ اوور میں ایک سو اکہتر رنوں کا لکش ملا ہیدرت راج، گائک وارڈ اور ڈیوین کانوے نے مل کر چوہتر رن کی پارٹنرشپ کی ایسا لگ رہا تھا کہ چینہی ایک طرفہ مقابلہ جیت لے گی لیکن نور احمد نے دونوں کی پارٹنرشپ کو توڑ دیا نور نے پہلے گائک وارڈ کو چھبیس رن پر پاویلین بھیجا پھر کانوے کو سینتالیس رن پر آؤٹ کیا اب باری تھی میڈل آرڈر کی مدھیم کرم کے بلے سے نکلی رنوں کی آگ گائک وارڈ اور ڈیوین کانوے کے بعد بلے بازی کرنے آئے رہانے نے چھوٹی سی ویسپوٹک پاری کھیلی رہانے تیرہ بول میں ستائیس رن بنا کر ٹیم کو آگے لائے اور وہیں امباتی رائیوڈو نے آٹھ بول پر انیس رن بنا کر ٹیم کو جیت کے قریب لا دیا حالانکہ دھونی کمال نہیں کر پائے وہ اپنے آئی پیل کے دو سو پچاسویں میٹ میں بینہ کھاتا کھولے ہی چلتے بنے شیوام دوبے نے 21 بول پر 32 رنوں کی پاری کھیلی لیکن جب شیوام کے بلے سے بول نہیں لگ رہی تھی تب مورچہ سنبھالا سر چڑے جانے ایک طرف سب سے کفائیتی بولنگ کر رہے موہت شرما تھے تو وہی دوسری طرف چڑے جا آخری اوور جب موہت شرما پھینکنے کے لئے آئے تو چھننائی کو چھے بول میں تیرہ رن بنانے تھی شروع کی تین بول میں صرف دو ہی رن بنے اب تین بول میں گیارہ رنوں کی ضرورت تھی ایسا لگ رہا تھا کہ چھننائی کے ہاتھوں سے میچ نکل ہی گیا فینس ہتاش دھونی نراش کسی کی آنکھوں میں آنسو تو کسی کا گلا سوک رہا تھا لیکن تب ہی شیوام دوبے نے سنگل لیا اور سٹرائک جڑے جا کو دی ایک طرف دھونی آنکھ بند کر پرارتنا کر رہے تھے تو وہیں ان کی پرارتنا رنگ لائی اور جڑے جا نے چھکا جڑ دیا ایک بار پھر سٹیڈیم میں بیٹھے درشکوں میں جوش بھر گیا اور آخری بال پر جڑے جا نے چار رن بنا کر چھننائی کو پانچویں بار خطاب جتایا چوکے کے بعد جڑے جا سب سے پہلے دھونی کی طرف بھاگے دھونی نے بھی جڑے جا کو اٹھا لیا اور جیت کے جشن میں ڈوب گئی چھننائی جوش بھر گیا جوش بھر گیا جوش بھر گیا جوش بھر گیا